کون شخص میں نے ایسی کچھت عنوان اس کرنے ایسی بنا اس انسان نہیں حقوق مل اسمہ جن حقوق خاندار تو خاندار حقوق یا باقی حقوق مگر یہ بغور بوزیو یہ عنوان تو ایسی اہمیت پڑھ دے کہ جانور انس حقیقت جانور حقوق تو کتا اہم چھو تو اسلاماں کتا پڑھ چاہیس اہمیس تلقین تبے تاقید کرم اس از برون سوڈا شد وری برون موسیقی 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 اللہم بارک علی محمد و علی محمد موسیقی تمام قسم کے حمد و سنہ کبریعی تی بڑے تاریف شکر احسان تکبیرات تحلیلات فقط لائق و زیبار رب العالمین از باپتن یسکون زن خالق و مالک مدبیر تی رازق و حکم شو یشریق آسنیت منازت پاک شو این پتہ اسی سن درود و سلام عنیت ڈیوغل صلی نیس رہب الرحنمہ و تحابنیت پر یہاں نامی نامی اسمی گرامی احمد مجتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رب العالمین دنیا خطران تمام تر مخلوقاتاں خطران رحمتو لیلالمین بنیوی سوجت انساناں سے چریند پر اندین جانورنت بے تمام جنن خطران تیائے الرحمت بنیوی سوجن یہاں ایساں انساناں سے جانورنت چیتے اندین خسن سلوک کرنے سے تعقید کر تو خطبہ ایم اسنونا پتن یہاں آیات مبارکاتاں ابنوں کو تلاوت کرتی سور نحل سور نمبر شر آیت سور پیٹ اٹھتامت یہاں ترجمیت کرنے چھو رب العالمین چھو فرماوان خلق الانسان من نطفت ایساں بنو انساناں آب کترساں تا پتن بنیو سو لڑائی گور ایم پتن بنائی ایسی چاروائی تی بنائی ایمان مزن تون دی باپتن ویڈیا فائدی تی چھو تی من مجھوٹی کی حنوان ماز دکھاوا ولکن فی یہاں جمالون اور ایساں جباسمز یمیسی جانور چھو رچان خاص کر کارٹ ساویل وغیرہ یلتوی ایم رچان چھو تون دی باپت چھو ایساں زینت جمال تا خوبصورتی راب دب دبا ایسیٹ پراپرڈی یا وقت ایسی پاک پخل چھو سبس نیاران ایمان ہےتن تا ایم پچھو واپس نیاران یہ جاب ہے ایم سی چھو خوبصورتی بڑا ایم سی ازت و اکرام بڑا ایم پتن چھو تی ایکی شہر پتھن ایکی جائے پتھ بے جائے تا مجھے سامان ساران ایم نی جانور رچان کام رہ پتھن نیوزن تون دی باپتن ویڈیا سخت مشاقت قومت یعنی انسانس پھٹی حکام رہ پتھن ایم ربکم لرعوف الرحیم مگر واقعی میں ستو ہند رب شو وایر احزاد رحم کرن وولت رعوف شو مہربان شو کہ ربن کر سانی خطر جانور مسکر یم کم اش پیہن کرن تیم شسانی بلسن جانور کرن والا خیل والا بگال والحمیر ایتے پتن گور کھچار تبے کھر لترکبوها وزینتا وزینتا تا ایمان پر چھو تی سوار تی کرن ایمان پر چھو تی کھاسان تی ویخلقو مالا تعلمون ربن کھتیم چیز تی بانیمتھن ایمان ہون دا علیم تایچو ایمان سون آیتن ہون دا کاشر پتن ترجموینی تا اصل سلسلس اندر اسمیاز انوان چھو تور مو تھن سوچو تعجب کھاس مگر چوائی را جل جسپت بھی اهم سوچو جانورن ہند حقوق کون شخص میں اشکیشت انوان اس کرن اسمیاز انسان حقوق مل اسماجین حقوق خاندار تا خاندارین حقوق یا باقی حقوق مگر یلتوی بغور بوزیو یہ عنوان تو اگر اہمیت پر دے جانور حقیقت تا جانور حقوق تا اہم چھو تا اسلاماں کتا پڑ چاہیس امیس تلقین تا بے تاقید کرمس از برون سوڑا شدوری برون یا آیت اسماز ازن آخری چیز رابن ازن ٹکرو چاہت آیت اسمازن ویخلقو ما لا تعلمون رب العالمین چھو تیم تی بننے میں تھا تیم جانور تا یہنو تے پائے چکی ہیں یعنی جیم تی چیرین تا پڑنے دا چارووائی جانور جنگلیش یا باقی چھو کیم کریل ساری یدوائی انسان چھو ٹی ویس پر وچھا جانور حقین چنل یا انسان چھو پران کتابن مز یا انٹرنیٹ پر سرس کران اچھو باچے تیم جانور تے اچھوان درنگوٹی کسان یمن متعلقا سون اچھوان زہن اچھو تم کھلیا سن اور انسان سنز اقل چھو ران سب دا کہ رب العالمین کیا مخلوقات چھو بانے میتا یا تمزی میں کیا تفاصیل علم سن میچو باسان انشاءاللہ کراویش دون جمعر مزی بیان اوڈور گوارنی چھوزن سب ہیڈنگ چھو سوچمت ہومتا جانورن ہیز تخلیق بے ایہید مقاسد بے ایہید فوائد اتمزن گوارنو چی چھو بلا تک کسی تمہید کے سگو جانورن ہیز بیان بیان شکل صورت تبیتی ہیز حیت اچھو زمنس میں چھو قرآنی کریم ونہ سورہ نور آیتن پر پانستہ چھی واللہ خلق کل دابت میں مائن اچھا سائنٹیفک آئے تک یعنی لیس سائنیسی تبوی حضاب وچان چھو اچھوان لابنہ اس سائنیس دان چھو کہ پراتکان زوزاد لیوینگ اینیمل یا سو چھو بانی امتن آبس یکان تباین رب العالمین صداشت وری بنات کیا واللہ خلق کل دابت من مائن پراتکان زوزاد جانور چھو یا سب انمیں آبس ایوری لیوینگ کریجر has been made from water فا منهم مائیم شی علابتونی تا ایمان ماز چھو کیا یمزن پانی یر سو چھو پاکا یر سو چھو پاکا گار نیسی چھو سارو پاکا گار چھو پاکا یر سید تا ایمزن کیم کریل چھو کیا آسان کھوڑ کم تیمتیش پاکا یر سید ربان فرمو بیانک چیز وامین ہم یمشی علا ریجلائی تا اتما چھو تیم کیا جانور یم دیو زنگو سی پاکا چھو تا اتما چھو گار آگ جانور کس انسان ایچ پاکا دیو زنگو سید تا پاتن چھو بیتی کیا جانور یعنی جانور پرند چھو تیمتیش آسان کھو زنگو جانور چھو زنگو ایشا خقیقت وانگوش بیاک کھات بائبل میں چھو لیکیتاں تا ایم جانور حرام یمان چوار زنگ چھو یعنی پرند بوک آف جینسی چپٹر 3 ورسن 14 بیچ بوک آئیزایا چپٹر 65 تا پنشو لیکیتاں تیم پرند چپر حرام ایم پت فرمو رب العالمین مومین حمیم شیع الاربین ربان منتیم کیا جانور چاروائی یمان کو زنگ چھو تیم چھو سائر نہیں آسا کاتھ بچو ساغل بچو اونٹ بچو گر بچو خار بچو سائر نہیں چھو سور زنگ رب چھو فرمو یعنی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس کو دو کیوں بنائے اس کو چین کیوں بنائے ان اللہ حالا کل شہین قدی رب چھو پرتکون چیز پر قدرت تھوان یتو یو چھو مومین دسکرپشن رب دیوان اگر اس بیت باری بی نسان وچو ویس تیر چھو تیم دی زو زو چھو سائر نہیں ام کو زنگ چھو مسالان که کڑا که کڑا چھو تاکریبین شا زنگ آسان زلور زلور زنگ چھو زنگ چھو سائر نہیں ام کو زنگ بلکہ کیوم چھو وحرات مزنیان زادہ تمش کشو نانیس ہت زنگل اگر آگزانگ پتراؤس کس گئے نا نمتے آس تم گزرینی تیمش کنش دیمکہ ہات مگر تمشو نا ہت زنگل کبار تو کیا چھو سمونا اشتو نا ہت زنگلوی ینا کیم بانو یہ بانو رب العالمین امی علاوه یمتے جنگلوی نماز یمتے جانوار چھو کیم کرل چھو بھی کم کم چیش رب العالمین بنائم اگر تیم محسی بڑی گوار کریو محس بڑھ محس بڑھ اری بیاس مزیک لوکمتا نشید آک لکمت یا من یرا احمد بخاتران گو مت یا من یرا یا من یرا بدل باوض جناحا موسیقی 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 زیادہ بیہتر یا جانواری مانے میں اس پر بور ایس باران چیز ساران چیز تیر میچو بیاد یعنی دا ہوو ویدی بروانت تا مات یہ کانبال اسلام بات کسان ہے زیادہ دہ در ایس کام گزرلامونی زیادہ یک تا مات یہ س bili دے گا زیادہRR تو اس معالی ایس بنا مات ب惜ید رہای مطابق یا خاص ہے سیر مز پین آ eachو یو دین ہرا سب najپڑww ایک بیاد یا چیز زیادہ رو دے گروہ بде لوڈ سانگیس ایس بنا ہوریم سعتا رو improved مجبی شام کر پیو گئیو لیکن اس ل یا سب بنا یار اس اصلاة Byloours retail جانوار جانوار اس راب رکب رہا سین بس ہے مجھے ہنگ دیت مجھے یہ بورڈ بورڈ یزن آسان چھو تھاول چھاہاں کٹ چھاہاں کیا ایم چھاہ آسان پہنڈ سمال کس مجھے بنا مانے نے کہاں ٹھولا کڑے 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 نیا برا کر میں چراک لئے گیت نا ایسی آگ گورتی آسان چھو بورڈ جانوار وونٹ یو دا بورڈ جانوار شیپ آفن ڈیزرٹ ایم چھو نزاہ کرمتا ناکار پہنڈ سمال کس میں بخالت نے پہنڈ کامرہ سپڑ گیا بلکہ ربان چھو یہ مستقر تاہی بھی ایسی باپت تمیت چھو سوی رب یہ سوی رب سوان تے پروردگار چھو سوان ملک چھو ایم جانوار سو ملک چھو تل کو تا شکر پاچھا ایم اس رب سوان کرنا سیم جیتا بڑ جانوار ایسی مستقر کر تمام قسم تاریفات چھو رب العالمی ایسی باپت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد مزید چھو رب فرمان سوری انام سور رمار شاید مرخ دائی تجزمس وامین الان آم حمولتن وفرشن کلو مم مم رزق قوم اللہ ایم جانوار چھو موشی چھو تیمان مستوی بوورت ساران ساور چھو تی کران تا کیا چھو تایت کنش کیا چھو پست ایم جانوار چھو تا مچو گوری وان تا مچو ووورتی وان تا مچو کارتی وان اگر لکھٹ وچھو اکس پاس جانوار ہمسان گو بچیا چھو 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 دم بچی وغیرہ رب فرمان کلو مم مرزق قوم اللہ خیو تا چھو تی رب سن ریز قسمس اور تیو چھو ایمان مچو تیم کیا جانوار ہمسان ترشوانی ہی دن کائمین لگانچ اچھو نگوار کرنو تکی یعنی کان جانوار چھو یہمس پر صرف ساور چھو کارا کھا چھو کھا چھو دی ایم چھو جانوار ہمسان ساورتی کارا سو کھو جانوار چھو آتما چھو گوڑی ماں سایر اکھو تیزا دے گوڑنگو نام با وونٹ پچھو گوڑتی ماں سو با نای جو ماں تو گوڑ کی پر چھو لال پور دلائل دے مل چھو تو تری ایم چھو پاتا سو یہمس سایس ترشو چیز کارا چھو چھو کارا یعنی ساورتی کار ماز کھو بے چھو دو 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 کہ قرآن کرم چھو نا یہ آئی کہ جانوارن سا تن دو دک جون تمنہ ماز HK مسلا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر اکتو توییم آیت آزدے نیرند تیم چیز تردئو آشی پاتا سو کنا سو با فل آفگی جز رب چھو فرمو انہ لکم فی الانعام لعبرہ یم چار واج امرا جوتتو ہے باپد بڑڑک نصیحت اقیبرت نسقیكم مما فی بطونی ها و لکم فی ها منافئن کسیرت و مما تاکلون اچھو تا جاوان یہ جو تھنو مزن صاف تشفاف دوت جاوان بیچھو تا ایمن مزواری زیاد فائدی تی ایمن مجھو تیمان تیمان وعليها وعلى الفلک تحملون بیچھو تا ایک کشتی پتھن سوار سبدان ایمن پتھتیشو سوار سبدان تو چو ایمن اوری ارنیوان چوی تیمیں کہتر ساول چا مجھو تاستمیاں ایمن اسوان حلال جانور چی تیمان حنوال اونٹن حنوال آتما صورتی بنیانی بنان نہ بناہ Legion سویٹی بنان اس یا شانگن بنان اس جیکٹ اس بنان آئرosing چیز بنان گو رابن یا اچکن اشارت ولکشم یہن بنافئ انگان کہصی رہ آتما چوها فائد ہے چھو سری جانورسوں của ماں سے ناتے أز کھینے گیا بلکہ ایمن اسوان حرکان چیزGold جانور سن حلال جانورز بکات کا نام ہے ایم سن سے ہنگ چھے اشتیہ مال گاستان ایم سن اندرم چھے اشتیہ مال گاستان یہ میڈیکل فیلڈر سیت اصلا تعلق تھا مہتی مانا اسپائی کہ کہ ہن ڈاوہ ہنم چھے اشتیہ مال گاستان ایم سن یہ موجود ہیں ایم سن یہ موجود ہیں بہت سیر چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو قرآن کریم چھوانا سورہ نحل آیت مرس 66 و ان لکم فی الانعامل عبرہ یاد تھی جو میانے بندو ان چوپائیوں تم لوگوں کے لئے سب سے بڑی عبرت ہے سب سے بڑی نشانی ہے اب دیکھو اہم نقطہ کیا اللہ نے کہا اللہ نے کہا نسکیکم ہم تمہیں پھلاتے ہیں اس کے بدن سے اس کی چھاتی سے اب اللہ نے یہاں پر ڈیفرنشیٹ کیا بہت پر ڈین جس ڈوگوپی گھنٹ کریں سنچہ ایسا ہاتھ پانیس بابت رنری بابت تسبب شکر کردوني مطلب اگر اندروا اس ایساں چار رائز ایسی تو چھوٹ. ایسی تو گاس ، ایسی تو پلگو پیدئل ایسی اندرن کے ایسی تو رو بلاعہ من که آدمی ایمی شو بنا آت اکسو بنا خون ایمیسی ایسی توتس بشو بنا ڈوڑ ڈوڑ بنن بشو پیشار بنن بشو بنا گو رو بنا منم بینی فرسی مو نہیں ایسی تو گو بیش خون بنا ایسی پیور دودھ شد دودھ چمیز بنان سائی کا لیشاری بی ان چین والین پاپت میں بانتا ہوں ہم چین وقت کرمت یہ لی جانور اسی چیز را وانچ یہ جانور اسی چیز دودھ ہیوان چیز ات دودھاس مچھے خون وطمود ات دودھاس مچھے خون گوہ پاکت پشاپ حاکی وان یہ تو یہ جانور چیز گوہ کران یہ تو یہ پشاپ چیز جانور کران کہ ہمچھا دوتی نہیں ران کہ ہمچھا خون یا یعنی کوئی چیز ایک دوسری سے ملاتی نہیں ملتی نہیں ہے مکس نہیں ہوتی ہے یہ کس جنریٹر یہ کس مشین یہ کس بوٹن یہ جنریٹر تو یہ مشین تو یہ میاد یہ سوری سسٹم پکنا ہوں حضرت ہے اللہ اس کو دس شکر پیسے رب العالمین سنکارن یہ چھو روم پیسے یہ پنی نشانی وہ نہتو میں آئنے وہ بند ہو یہ لیے میں یہ چیز سکی بناو میں کیا اس سکنی تو ہن رزق پر لے پہد کرن مسلمان کی پورچ پریشان اٹھالا ساں بازے زیادے کساننا امید کی میانی ربا کیا میانی بابت چونا کیین سوش کس پورچ پھلان تو پھولان نا پھرمان تم چھو مکان نصر مکان بنام گایڈ پر گئیڈ آنان ایمیسا اس نو کری پانی کارا ایمیس لوگ زشورت نو کری مگر مینا کیین بازے چھا انسانسا آزمائش بازے چھو انسانسی پنیو مانگنس تکان کیین بازے چھو انسان مانگان مگر مانگنس میں چھو انسانسی پاس آسان کیین چونا ربا میں مانگ ربز خبر دیمی کین ایمی چھو انسانسی مانگنس پاک رب کیا دیمیس تاوی فرمو آزمائی رسولان صل اللہ علیہ وسلم کی رب چھو فرمو انا عند زن عبدی بچوز پنیس بندس زنس مطابق ایمیس فرسل کران ایمی اگر ایمی مانگنس میں ایمی چھو انسان پاس تیاس رب اسے تن برازہ رب سنا موسیف دی ہمارے اندر مانگنے میں پرابلم ہے کوتا ہی ہے کمی ہے کبھی کبر ہم حرام گزہ کھاتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے اور اس کھالا پت کیمیس باج کھالا رب اللہ علیہ مینوس گر رب چھو فرمو کیا ایمیسا بنے یہ جانور ایمی جانور اسے پشاپ سے بنا جس مس مس اس کو دودھ بھی بنتا ہے اس کو گوبر بھی بنتا ہے اس کو یہ دودھ بنتا ہے سب کچھ بنتا ہے لیکن ہر ایک چیز اپنے اپنی مخرے سے نکلتی ہے یہ وہی ذات ہے یہ ذات بنانے والی صرف رب کعبہ کی ذات ہے حضرت اللہ جل شانہو جانور اسے چھوٹیوز فائد کیا آپ مجھے بیٹھیں فائد اللہ تعالیٰ چھو سورہ نحل آئیت میں مرشکیل سو فرمائے واللہ جعل لکم پھر سے اللہ نے کہا کیا بنایا واللہ جعل لکم من بیوتی کم سکھنا ربن بنے تو ہی دی باپ تو ہی گھر تاکہ تو تسکین حاصل تلازم یہ بنتا ہو ہون اس کو کیوں گھر آسا مجھے پینلنگ کرے ساکن مربل لگید گھر آسا یہ تھی آگ زلدر شاہ آسان یہ تھی پان گھر بناوا یہ کچھ گھر بناوا یہ تھی وونڈ شاہ آسان یہ تھی باک جو بھی جانور پھلے لے یہ من کیوں گھر آسا گھر آسا صرف اصلی آسان اکسی سگو حضرت اینسان وہ اصل میں آیا تور پھکر ہے گھر چھ سکون جائے ویشتہو تیمان نفران تیمان لڑکن تکورین یمانے گھر سوخ لگان چکین وانے پینجن پر دو آسان کھالان چار شاوان بے آسان اور یوریس پاکلان چکین تسنی تی کاران زیر زیر تی کاران تالان آسان تیمان آخی سنگوپت تی کاران گھر سوخ لگان اور جب گھر کوئی جاتا ہے تو گھر آسان گھر آسان اچھے پھارٹوں ہوا تھا مگر اصلاً گھر سکون جائے یہ مثل خدا رشن گھر سی میں سکون ہے سکوت گئی سوچے میں شاو واقعی میں شاو فرسٹریشن ہے سو انسان چوتے میں شو خطرہ آسان سوہی گئی سن گلت ختم تولنے اس کے لئے رحم کرنا جائے کیونکہ جس کو گھر میں سکون نہ ملے وہ کہاں جائے یہ تو گھر تو ہے سکون کے لئے اللہ نے کہا وجہ علیہ لکھو من جلود الانعامی بیوتا ہتو میانے بندو میانے جتمہوں تھے قرار دینے یزنیم کیاں جانور چھے یہ ہندیم زن بست چھے امن تجھو دی معمولی حلق پھلک گار بناوان کہ مجبن تاکہ یہ تھی میں سفر کرنے چھو نہیں آرہا میں ازرا کانسوان مرک وہ میں بنایے ایتی گوڑی مکانی وہیں ترائی کھنیے ایک ایتی ہے یہ ترائی کھنیے بے گس میں سوئی تھی یہ بناوانا اللہ کو تنڈ بناوانا اللہ کو تنڈ بناوانا اصلاً اوسیم بناوانا جانور چھے بناوانا رب بناوانا قرآن اسم ہے کہ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ یعنی جنوی تہران چھو کن جائے تو چھو یو ہے بناوانا وَمِن أَسْوَافِهَا وَاَوْبَادِهَا وَأَشْعَارِهَا اساساً وَمَطَاعًا الٰحین رب فرمانا وَأَسْوَافِهَا سَوْفُقْ جَمْعَ یعنی امسون ایمسون پانچ پانچ نیرائمز جات ایمس نیرانچ وَاوْبَارِهَا ایمسون ایمس نیرانچ جانور سنزی باست نیرانچ یعنی ایمسون 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 مسلوش گسانچ استعمال وَأَشْعَارِهَا شَعْرُقْ جَمْعَ یعنی ایمسون 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 استعمال براہ کالی سنو سویتر بنان براہ کالی براہ کالی اسکران ایمسون خواس ایمسون میوان دادا جی محترام عدل غفار میر رحیم اللہ صاحب ایمسون زادی بنانده اور سنیس علاقم زادی ایمسون خواربان اسکران پتا اسی بست تھوانی حق نامتش نونون جھاکان پتا اسی خواس ساک بنائی گئی دی بنان آج کالی ان تھوا آج بل سوف تھوا اس خواس مانا سوز وشنیر واندز خواسان اور کان خواس معتبر شخصیت ایمسون اوسان ایمسون پیر صاحب یہ چو بستی پڑ بھی ہے یہ چو کہتا تھا تیلے پہنچیوی سرکار ہے آج تو ختم ہی نواز ہو کے تو یہ بست کاف میں استعمال کر سا تو اللہ نے کہا یہ سارے چیزیں ایسیٹس ہیں یہ سارے چیزیں فائدے مند ہیں مطائلہ مطائلہ کسی مدت کے لئے مگر اس جانور بنا منبول ایمسون سیر یہ چیز استعمال کرنے صلاحیت انسان الدنواجن سے آگزاد حضرت اللہ البتہ یہاں پر میں اس چیز کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جانوروں کی جو جلد ہے یہ استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن حلال جانوروں کی یعنی شاکست گشت نہیں مانن چلو میں جنگل جاؤں گا شکار کروں گا تو وہاں پر شیر چیتا یا بھالو کی جلد اٹھاؤں گا اور اس کا میں پھر بناؤں گا جاگٹ پاس یہاں پر گائر کالے رہے ہیں میں کیا شکرمت تو یہ حرام ہے چنانچہ سنن نبی دعوت کتاب لباس مجھے حدیث کتاب مراکتر اور حدیث مبر سورسہ ساکھا دوئیتر تم اصابا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباق اللہ کے نبی نے منہ کیا تمو سن ستھا امنیش منہ کرمت کہ یزن جنگلی جانورا درندہ تمسن بستے اشتیامال کرنے اسن سبا درندہ سنبا پر چو عربیمز لفظ کسان اشتیامال اسی سبع مز نیرا سگو سبا چو امک جما یعنی اسی سو درندہ یز اکسر اسی سو رہاڈانچو بالو رہاڈانچو یا چیتا رہنے کیش کرنے اسی ساتھ ترپا چکر آئیں انسانس یعنی تم درندہ ایس حقون امسنس کالی ہیر گھر شو پیسن اللہ گئے یہ کفار کی عادت ہے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے یا اس کا جو ہے اس کی جو خال ہے وہ رکھے گر میں یا استعمال کرے سجاوٹ کے لگے نو اگر حلال جانور چو کٹ چو اگر تم سنے اس تھا وہ تو وہ جائز ہے واللہ حال یوسی ایک اخ انوان اس میں سے بیان کر جانور تقریق مقصد کیا چھو ایک فوائد کیا چھے بی ایک کیا چھے اس کرا اشتعمال ونیس دیم سب ہیڈنگ چھے سگو جانور انہیس بارس چھو ایسے اللہ ہوتا خوزن یعنی ایس چھو لینینسی تراون کیا ایس چھو مسائی بوزن کیا ولکہ ہم پرواشو نیشو نکات کر رہا ہوں کہ اندھی میں یہ خوش کرتے بکرتی ہے نمبر ون جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جانور کو قید کرتا یا کرتی ہے پھر اس کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں فرام کرتا یا کرتی ہے تو یاد رکھیں اس کو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے چنانچہ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب ہم پر دائیتے جی اور حدیث نمبر ساسترہتے پانس اٹھ چھو یہ مزان اکری مات چھو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چنوایت کرن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال عزبت امرأت فی حررت حسبت ہا حتی ماتا جوعن کہتے ہیں کہ اللہ اللہ عز و جل نے ایک عورت کو عذاب دیا رب العالمین اکی زینے عذاب کام سیتن اکی بیاری ہندی وجہ سیتی یا ستیم ایسا باند کرمات اور کھین چین ترونس نکی ہندی تمیس لیش بچے تری ایس لیش سمائی ایمی بچروس فاداخلت فیہن نار تو اللہ تعالی اس کو شدید گس تشارت ایمیس خاتونی پیٹ ایمسنی نار جہنم کریتا یہ تکے کرنے انسان اسیت ایسے انسان سنائن مسلمانے کرک جیل ایس باند تیمن کیا کرک تیمنی تھی انٹرگیشن کران چی تیم پت چینا تور پتیم نیارا پت تیم چینا ساں آڈ لے گا مجھ سن جوان چی تیمن کیا چی کران سنین بچان تنسانین زینین کیا کرک تو بہت ساریس کران کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمو صدر شیط ویڑی ورنوٹ عزبت امرات ربن قرآن جس نے بلی کو قید کر کے رکھا اس کو بوکھا پیسا رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں سے کردیا کہ تم نے اس بلی پر ظلم کر لیا ایت کر پتا سوالا کیا یہ لئے ایکیس بیاری پر ظلم کرنے پھر ایکیس خاتون رب العالمی جہنم اکدیت کیا مسلمان مردن یا مسلمان ترہیویت انسان ستن ظلم و زیادی کرن والن سے کیا رب ہینا دیبن بچ رب تلی تک 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 تیم الماز رب العالمی کرن دیبن عذاب نزل پر دیگارا چی مگا مرززز 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 بلال رب العالمی وأ Clan پانی پہچان آتا ایسی پانی اس نیبی اس پت پت پکنی توفیق آمین یا رب العالمین بہر علم پت فرمو پیغمان صبح واللہ علم فرمو فقالا لانتی اتعمتی ہا ولا ولا سکیتی ہا حین احس بیدہا فرموز انہی رب العالمین پرس امیس کاتونی کی چنہی طرح اتنی یالوی بیار کی ہنکی کھے ہیں نیبریم کیا گزہ کھے ہیں یہ یہ کھے ہیں کہاں تی چیز کی ڈی مکوڑے نہ تیتوس کھانچا گزہ سکیت کرتا ہے یہ باند میں کرمہ ساوے آزاب آگے دکھیں جانور کو جانور حکون ہے باندید مریس مز گانہ سمز اس دیو یہ حکون تھا ہیت مگر اسی سوچ امیس گزہ تی فراہم کورن پھال تراون گاسترن باکی چیز بے سوگو جوٹ چھو نہیں باند تھا ان کے وارے انچوں نہیں دیاد آسان کہ بند تھوکت بکھی ہے وہاں کہتے ہیں سراؤکنے پر کانچ ککر رچان کانچ کٹ رچان کانچ بے کان حلال جان ورچان یاد رکھیں ان کو قید کرنے کا جواز اگرچہ ملتا ہے لیکن ان کو کھلا بھی چھوڑنا ضروری ہے اور ان کو گزا بھی دینی ضرورت ہے یہ پر جنس مسلمت آمدان کی روایت چاہتا ہے ایزاں صحیح الجامعی اسمن چو 7830 حدیث نمبر اسپیڑن شیخ خلپان صحیح ابو عمار تیم PSولیم sleeve کنس پر کرنے بھیいました ابو عمارتتان ا conduct نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اس نبی انا اس سے بہتبان geç ہوتار پرشات کیا دلیل موضی ابی عمار کیا دلیل وقت اللہ ہماتنو غیر ہو اسی میں یہ اسی ہے جانور رچھے روچمتن سوز مود پتفہ اسیس بار بار یاد دینی کرنے سو اسو اندہان سو رحمتن تشفق کرنے اسی مجموعہ کیا آباو میر ما فعلا نو غیر کیا دل لگے نو غیر اس کو امتل تر پیگری کیا آگر کام حلال جانور رچھے اچھو جواز یہاں کون بانتی دھویت مگر یہاں کون اسیسان یالتی دراؤں آج کی بات میں آخری نکتہ انشاءاللہ پاکو ہم پر برونٹس سو گو جانور اسیس کم ہمو چاہے امیز بو اور سار نکھتر ہمو یا بے کم ہمو امیز ہمو تیسی کم اسیسا امیز تاکتو قوت ہے استطاعت کے باہر اس پر بوجھ ڈالنا یہ حرام ہے اللہ اسے پوچھے گا اس کے بارے میں پر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے بیان کرن اردفانی رسول اللہ خلفہ زیادہ یامین چونکہ خوشنے سی بھائیس پیری کئی مل گئی مئی ولی کئی مل گئی مئی دمان عبداللہ بن جعفر دمان رضی اللہ عنہ دمان اکی لڑی بیانہ اوزو پانس پچھین سواری پتھن رسولی خدایل صلی اللہ علیہ وسلم پانسی بیانہو میں بارال اسپس کرنے بھی ترجم کی ہیں آگے چلتے ہیں ایک دن ایسا ہوا فداخلہ حقیدان ریلجل انسار فا ایزا جمل ایک انسار کے باغ میں داخل ہوئے ایتیہ سوز اکھ جمل جمل کیا گو جمل سے ساری باتا ہے ہاتھا جمل اونٹا چوی سے ایر بیٹھ روکھ زادن آو تمہن شوان جمل دیاک ایجو سوووٹاک یہ توی واربوزو یہ توی وونٹا سناظر پی وونٹا سناظر پی ناظر اور چو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فلما رعا نبی احیی حنہ وزرفت عینہو ایم دس کرنک انسان چوانا ایم دس ٹانگ اور ایمیش ددرائی و سن اوش و تائم اس نبی رحمت و جدن صل اللہ علیہ وسلم فاتاہو نبیو فمسہ دفراہو اور آو نبی ایمیس آئے نزدیک آئے اکرنو سب فمسہ پھاش پر زمانیس اس کو اپنے پیٹ پر اس کو اپنے پیٹ پر جو نام دستی مبارک پیوروز جو کیا شفیق پیغمبروز جو لوگ آج بولتا ہے کہ نبی جو تھا محمد جو تھا وہ دعشت گھر تھا نعوذ باللہ من ذالک اس نبی نے تو جانوروں پر رحمت کی ہے بھئی انسانوں کی تو دور کی بات ہے اگلے خطبے میں آپ مزید سنیں گے کہ کیا تعقید ہے جاندوں کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کے ربی نے یہ جو اون تھا یہ بلک بلک کر رو رہا تھا یہ شنا کے ساتھ میں وانا اردو تا انگریز کروں وانا باہر اگر آئے یہ چھ بے ہوئی رہا ہے مجھے نہیں مجھے وانا اردو میں اردو پسند کیا تو آپ کو سمجھا رہی آپ کو سمجھا رہی ہے رومال والے اردو آ رہی سمجھ اونٹ رو رہا تھا تو اللہ کے ربی نے کوئی چھپ کر آیا کوئی سہل آیا اور پھر اس چھپ کر اور اس نے بھی چھپ کیا یعنی اس نے اپنی شکایت کی تو نبی آئے باسے وادان اپنے مکنشاک اس نے مجھے والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایم پت کرتیمو آلہ فرموک من ربو حاضل جمل من ربو حاضل جمل لمن حاضل جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے یہ کیم سنوڑ شو فجاہ فتن من الانسار اور آن وقت انسار جوانق تیوان لی یا رسولہ یاوشی میون اونٹ ایم اس کو روح اس کو ڈانٹا اس کو کہا افلات تک اللہ فی هازی البحیمہ کیا تم لوگ ان جانوروں کے بارے میں بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نیڑھتے یہ ماں چھو بے زبان تو کیا جو رب اس کوتان رب ان چنو تھی ایم ایک مالک بنائی میں تھی فا انہو شقائل ایم اللہ اکبر اس اونٹ نے شقائد کی ہے میرے پاس ایم اونٹا وہاں وادان تیروان میں نبیہ یا اونٹ نبیہ یا چھو میں یہ مالک چھو اس میں واریہ کم ہے اس میں بستوالان تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جانور پر ظلم و ذاتی کرنا جس طرح آپ سے اور مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ کی زیری محطہ ملازم تھا سیلزمن تھا کوئی ملازم یا نوکر چاکر تھا اس سے آپ نے کیسا معاملہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ سے اور مجھ سے پوچھے گا کہ جانور کے ساتھ کیا معاملہ کیا ٹھیک ہے تو باقی جو ہے اس کے باہرے میں جو احکام ہے انشاءاللہ تعالیٰ کرو اس نائی زمج بیان اس باقی تھی چیز کی جانور کس کچھ مارن جائز حلال اور کم چھن جائز مارن امن صدق سلوک کارا اس پتر کھر گوش کھن کچھو گور کھن کچھو کھا چرت بے باقی چیز اس سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کرو اس نائی جو میں بیان بکر اے پھر پانکات کھا تھا کہ وآخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین